اتر پردیش میں انگی نوم مافیا مختار انساری کے بڑے بھائی افزال انساری کو لے کر اٹکلوں کا دور شروع ہے دراصل کہا یہ جا رہا ہے کہ ہائی کوٹ سے اگر مختار کے بڑے بھائی افزال کو راحت نہیں ملی تو کیا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ مافیا مختار انساری کے بڑے بھائی افزال انساری کے راجنیتک بھوشش کو لے کر قیاسوں کا دور شروع ہو گیا ہے سپریم کوٹ کے آدیش کے تحت افزال کی اس سنسد صدی ستہ تو بحال ہو گئی ہے لیکن گینگسٹر کیس میں لور کوٹ کی سزا کے خلاف الہاباد ہائی کوٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے ہائی کوٹ کے فیصلے پر افزال کا راجنیتک بھوشش ٹکا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کے گاجی پر سے بہوجن ساماجوادی پارٹی کے سنسد اور مافیا مختار انساری کے بڑے بھائی افزال انساری کی پریشانی کم نہیں ہو پا رہی ہے گینگسٹر ایکٹ میں ہوئی سزا کے بعد پوروہ بی ایس پی سنسد افزال انساری کو سپریم کوٹ سے شرط راحت ملی ہے اس کے بعد ان کی سنسد سدستہ بحال ہونی کی بات کہی جا رہی ہے حالانکہ اس کیس میں ہائی کوٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے اگر کوٹ سے فیصلہ افزال کے حق میں نہیں آتا تو اس سچویشن میں وہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤ لڑنے کے لیا یوگ گھوشت ہو جائیں گے ایسے میں افزال کن کن وکلپوں پر وچار کر سکتے ہیں اس کو لے کر قیاس باجیوں کا دور شروع ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک فیمس ویب سائیڈ نے افزال انساری کے بھوش کو لے کر چل رہے قیاسوں پر راجنیتک وکشلے شکوں کے الگ الگ بیچار لیے اس ویب سائیڈ کے انسار کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ افزال اپنے وکلپوں کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں راجنیتک وکشلے سکھ ڈاکٹر سمی سنگھ اس ماملے کو لی کر الگ رائے رکھتے ہیں ڈاکٹر شمی نے بتایا کہ لور کوٹ میں سزا ہونی کے بعد اس بات کی چرچہ ہو رہی تھی کہ افزال اپنی بیٹی نوریا انساری کو چناؤ لڑا سکتے ہیں نوریا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ منوچکتسک کے روپ میں دلی میں کاریورت ہے 2019 کے چناؤ میں بھی وہ افزال کے چناؤ پروندن سے جڑے کام دیکھا کرتی تھی اب فیصلہ ہائی کوٹ پر ٹکا ہے افزال کا بھوش کیا ہوگا یہ ہائی کوٹ کے فیصلے کے بات پتہ چلے گا ڈاکٹر سمچی نے بتایا کہ دو ہزار سات کے بدان سبح چناؤ میں افزال انساری کے بڑے بھائی سگبت اللہ انساری چناؤ لڑے تھے اس سمیں افزال اور مختار دونوں جیل میں تھے ایسی صورت میں سگبت اللہ انساری کو چناؤ لڑایا گیا اس بار بھی ہائی کوٹ سے افزال انساری کو اگر ان کی حق میں فیصلہ نہیں آتا ہے تو وہ اپنے کسی پریجن کو چناؤ لڑا سکتے ہیں حالانکہ افزال کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤ کے ساتھ ہی وہ اپنی راجنیتک ایڈنگ کو ویرام دینے والے ہیں چرچہ یہ بھی تھی کہ لوگ سبح چناؤ سے پہلے وہ ایس پی جوئن کر لیں گے افزال کے بڑے بھائی سبت اللہ انساری نے اپنے بیٹے کے ساتھ دو ہزار بائیس کے لوگ سبح چناؤ سے پہلے ساماج وادی پارٹی جوئن کر لی تھی شمی نکی انسار یہ سب باتیں تب تک اٹکلیں ہی ہیں جب تک افزال انساری کے معاملے میں ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں آ جاتا ہے تب تک اسی طرح کے قیاس لگائی جاتے رہیں گے کورٹ کے نرنے سے واسطب ایک سیچویشن ساپ ہوگی تو کیا ہوگا افزال انساری کا راج ندک بھوش اور دو ہزار چوبیس میں کیسے کریں گے شرکت یہ دیکھنا اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی مناسب ہو پائے گا پھر حال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے ہمارے چینل کو کیونکہ یہاں ملیں گے آپ کو تمام بڑی خبریں